اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ان مشکلات کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دور قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا الحمدللہ آج ہم جز چھے پارہ نمبر چھے لا يحب اللہ کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کیا ہے اس بارے میں میرے اللہ کا پیغام میرے نام نحمده و نسغلی لارسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقحنا في الدین اللہم انی اسألوک علم نعفیان ورسکن طویبن وعملن متقبلہ ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر پارا نمبر چھے لا يحب اللہ اس پارے کا بنیادی موضوع the theme of جز سکس is نہیں محبت کرتا اللہ نہیں پسند کرتا اللہ لا يحب اللہ ایک ایمان والا پوری زندگی اللہ سبحانو تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لئے گزار دیتا ہے وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے اور ہر اس کام سے بچنا چاہتا ہے جس سے اس کا اللہ نراز ہو جائے اس پارے میں ہم ان تمام باتوں کو جانیں گے جن کو ہمارا اللہ پسند نہیں کرتا پہلے حصے میں اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی کی برائی کو ظاہر کرنا پسند نہیں مگر جس پر ظلم ہوا ہو خود سے سوال کیجئے کہیں آج میں تو کسی کی برائیوں کو ظاہر نہیں کر دیتی کیا میں کسی کی برائی دیکھ کر اس کا اعلان کرنا شروع تو نہیں کر سکتی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آج سے جان لیجئے نہیں پسند کرتا ہمارا اللہ کہ ہم کسی کی برائی کو ظاہر کریں تو آج سے ہم نے کسی کی برائی دیکھتے ہوئے بھی اس پر پردہ ڈالنا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرنا اگر ظاہر یا چھپ کر نگی کرو یا برائی ماف کر دو تو اللہ ماف کرنے والا ہے جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں لیکن بعض کو نہیں مانتے وہ ایمان اور کفر کے درمیان تیسری راہ میں نکلنا چاہتے ہیں جو لوگ اللہ اور تمام رسولوں کو مانتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے انقریب اللہ ان کو عجر عظیم سے نوازے گا اور ان کے گناہ بھی ماف کر دے گا جہود کا مطالبہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سچے ہیں تو آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب ہم پر نازل کیوں نہ ہوئی اس کا جواب دیا گیا جہودی کی تاریخی ظالمانہ گمراہیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی حضرت مریم علیہ السلام پر مہتان لگانا تھا پھر یہ کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جبکہ حقیقت ان پر مشتبہ کی گئی اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں کہ سود اور حرام کھانے کی وجہ سے اللہ نے بہت سی پاک چیزوں میں بھی جہود پر پابندیاں لکا دی یہ ان کی دنیا بھی سزا تھی خود سے سوال کریں کیا کہیں آج ہم بھی سود اور حرام میں نہیں پھسے ہوئے اگر ایسا ہے تو دل سے توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے سود اور حرام کھانے والے کو نہیں پسند کیا ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں اس کے بعد وحدت دین کا اعلان کیا گیا تمام پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں یہ بتایا گیا اللہ اپنے علم سے تمہاری طرف اتاری ہوئی کتاب کی شہادت دیتا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے شرک کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا کہیں آج ہم تو شرک خفی کا ارتکاب نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں کیونکہ میرا اللہ لا یحب اللہ اللہ نہیں پسند کرتا شرک کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائے کی گواہی دی گئی غلف کی ممانیت کی گئی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی آر اور تکبر نہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام نسل انسانی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس برہان اور قرآن نور مبین ہے جن لوگوں نے اس روشنی کو پا لیا اس کے ساتھ ایک مضبوط سہارا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں سرات مستقیم پر ہیں یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے یا اللہ قرآن ربیع قلبی قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے آمین سم آمین سورت کے آخر میں ابتدائی سورت کے مطابق کرابتداروں کے حقوق اور قلالہ کے وارثوں کے احکام بیان کیے گئے اس کے بعد آتی ہے سورہ مائدہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے مدنی سورت ہے ایک سو بیس آیات ہیں سولہ ربو ہیں بارہ ہزار چار سو سکسی فور حروف ہیں سورہ مائدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے جی ہاں آپ سے سورہ مائدہ میں بار بار اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو حدود و قائود کی پابندی کرو جس کا تم نے اللہ سے احد کیا ہے کیا آج میں اللہ کی حدود و قائود کی پابندی کر رہی ہوں کہیں میں حدوں سے باہر تو نینی اکلتی جا رہی اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو حرمت کے مہینوں میں جنگ نہ کرو قربانی اور نیاز کے جانوروں کو نہ لوٹو مسلمانوں تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر زبا کیا ہوا جانور گلہ گھٹ کر مرا ہوا جانور سام کے کاٹنے سے مرا ہوا جانور جو بلندی سے گر کر مرا ہو وہ جانور جو کسی جانور کی ٹکر کھا کر مرا ہو وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کر کھایا ہو وہ جانور یہ سب حرام ہیں لوگ حلال چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دو نہ سوائے محرمات کے سب اچھی اور باقیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کئی دفعہ اس سے پہلے پچھلے باروں میں بتا چکے ہیں کہ تمام پاک اور حلال چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں غصل اور تیمم کے احکامات بتائے گئے اللہ کے احسان پر شکر گزاری اور اپنے معایدیں یعنی احکام حق عطاق کی اہد و پیما کو پورا کرنے کی ہدایت دی گئی استقامت سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کا حکم دیا گیا آج سے ہم نے بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں استقامت سے جدوجہد کرنی ہے عطاق گزار اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے یہ بتایا جا رہا ہے نافرمان اور انکار کرنے والوں کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شخصیت اور اہلِ بیعت کا مرکز بنا دینا تھا اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ آیا دنیا میں پہلا قتل اس کے بارے میں بتایا گیا اور ہر برائی کی جڑھ اگر دیکھی جائے تو حسد ہوتی ہے اس سے ممانعت کی گئی تیسرا حصہ ملک کے باغی ڈاکو اور دہشت کردوں کو سزا دینے کا حکم آیا قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے تمام دنیا کی دولت دیے کر بھی نہ بچا جا سکے گا یہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بتایا چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا گیا کسی بات میں جستجو میں رہنا زبان سے کچھ اور اور دل میں کچھ اور ہونا ادھر کی بات ادھر کرنا یہ ایمان اور سچائی کے منافی خسلتیں ہیں اگر میں چاہتی ہوں کہ میں ایمان والی بنوں تو کن کن چیزوں سے میں نے اجتناب کرنا ہے کسی کی جستجو میں نہیں رہنا کسی کی ٹوہ نہیں لگانی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جب میری زبان کچھ اور کہہ رہی ہو اور میرے دل میں کچھ اور ہو منافقت نہیں رکھنی کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کرنی ان تمام باتوں کو کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم سے پہلے تورات نازل کی پھر انجیل اور قرآن نازل ہوا یہ سب صداقتوں کی تصدیق کرنے والا اور سب کا نگے بان ہے جہودیوں کے لئے تورات میں قصاص کے حکم کی تفسیر بتائے گی تورات کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی کہ یہ بتایا گیا جنہوں نے تورات کی تصدیق کی جو انسانوں کے لئے سرہ سر ہدایت اور نصیحت کی قرآن پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہ بتایا گیا فیصلے کے وقت انصاف کرنے کا حکم دیا گیا اگلے حصے میں مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ یہ آپس میں نرم کو اور دشمنوں کے مقابلے میں نہائیت ساتھ ہیں خود کو چیک کریں اپنے معاشرے کو چیک کریں کیا آج ہم دوسرے مسلمان بہین بھائیوں کے ساتھ نرمی سے برطاو کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آج تو اس کا بلکل اپوزٹ ہو گیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سخت رویہ کرتے ہیں اور باہر غیر مشرقوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں ایک اور بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سخت رویہ رکھے آج سے اہد کیجئے کہ میں نے کسی مسلمان بہین بھائی کے ساتھ کوئی سخت رویہ نہیں رکھنا نرمی سے پیش آنا ہے اللہ مسلمانوں کا رفیق ہے جو اللہ اور رسول اور مومنوں کو اپنا مددکار اور دوست بنائے گا وہ حضب اللہ ہے یعنی وہ اللہ کا گھروہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کسی ایسے گھروہ کا حصہ بن جائیں جو پرومننٹ ہو جو سب سے عالی ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھروہ کا حصہ بن جائیں تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کا پر ایمان لاتے ہوئے اپنے پیارے بہن بھائیوں کا مددکار بننا ہے جہودیوں کے نفاق اور دھوگے کا بیان کیا گیا اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہزگار ہوتے تو اللہ ضرور ان کی خطائیں معاف کر دیتا جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یہ اسے تماشا اور مزاق بناتے ہیں کیونکہ یہ سوج پوچ سے آرہی ہیں جہودیوں کے عالموں کو کیا ہو گیا ہے یہ انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے نہیں رکھتے کیا کہیں آج ہم بھی ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے نہیں رکھتے اگر نہیں رکھتے تو جان لیجے لا يحب اللہ اللہ نہیں پسند کرتا جھوٹ بولنے والے کو حرام کھانے والے کو تو آج سے ہم نے یہ نہیں کرنا جہودیوں کے عالموں کا بیان انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے منع نہیں کرتے اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بتایا گیا اہل کتاب دین میں غلب نہ کریں اس کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل میں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی نبیوں کی زبان سے ان پر لانت کی گئی آئیے پارا پوائنٹلز دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ بولائی کا اعلان نہیں کرنا جہود کا انکار اور مطالبے ان کے دعوے دیکھے نصارہ کا غلب دیکھا اور غلب ہم نے نہیں کرنا اہدوں کی پاسداری کا حکم دیا گیا نیکیوں میں تعاون کرنے کا حکم دیا گیا دوسرے حصے میں حرام اور حرال کے بارے میں بتایا گیا وضوح وغسل اور تیمم کے احکامات بتائے گیا مساقی یہود اور انسارہ سے کیسے کرنا ہے یہ بتایا گیا جہود کی بزدلی کے بارے میں اعلان کیا گیا حابیل اور قابیل کا حصہ اگلے حصے میں بتایا گیا قتل فساد ڈاکے کی سزائے بتائے گی تو رات انجیل قرآن سے فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا جہود اور انسارہ کو علیہ نہ بناو یہ بتایا گیا جہودی کی شرارت کے بارے میں بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام علیہ نہیں یہ بتایا گیا نبیوں کی زبان سے یہود پر لانت کی گئی عمل کی باتیں اس بارے سے ہم نے کیا عمل کی باتیں سکھی برائی کا اعلان نہیں کرنا کسی کی برائی دیکھنی ہے تو اس کی پردہ کوشی کرنی ہے معاہدات کی پابندی کرنی ہے علم پختگی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے پاکیزہ زندگی گزارنی ہے اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے اللہ کے قرب کے ذریعے تلاش کرنی ہے اور ایسے تمام کاموں سے توبہ کرنی ہے اور ان کو نہ کرنے کا احد کرنا ہے جن کو لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا ہمارا اللہ آج کی دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 وَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَأَ الشَّاهِدِينَ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تو ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے آمین یا رب العالمین یہ تھا پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ جس میں ہم نے بہت غور و فکر اور خلاصے میں دیکھا کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہمارا اللہ پسند نہیں کرتا یا اللہ ہم آپ سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں سے دور رہیں گے جن کو آپ پسند نہیں کرتے اللہ سبحانو تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا قرآن کے نور سے خود بھی مستفید ہوئے گا اور اس نور کو آگے تک پہنچائے گا کیونکہ یہی آپ کے لئے صدقہ ایچاریہ بن جائے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ لا الہ الا انت استغفر کا باعتوہ علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی